بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل لاہور بہت اہم ہے لاہور بولتا ہے تو پنجاب بولتا ہے پنجاب بولتا ہے تو پھر پاکستان پورے میں دھار سنائی دیتی ہے اس کی وجوہات پیپس پارٹی لاہور میں بنی مسلم ڈگنون لاہور میں بنی پاکستان تحریک انصاف لاہور میں بنی اور تحریک انصاف کا اروج لاہور سے آیا لاہور جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے آج لاہور نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے فیصلہ تگڑا سنایا ہے ایسا فیصلہ جس کی گونج رائی ونڈ میں سنائی دے رہی ہے ایسا فیصلہ جس کی گونج اسلام آباد میں سنائی دے رہی ہے اسلام آباد کے مختلف ایوانوں کے اندر سنائی دے رہی ہے اور آج کا دن اہم کیوں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کا دن اہم اس لیے ہے کہ نو مئی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج لاہور شہر میں جلسہ کیا ہے اور یہ جلسہ ہوا ہے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے تحریک انصاف کے جھنڈوں کے ساتھ ہوا ہے عمران خان کی تصویروں کے ساتھ ہوا ہے اور خاص بات گزستہ روز لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا ڈی سی صاحبہ کو کہ آپ فیصلہ کریں اور پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دیں انہوں نے اس جلسے کی اجازت کل تک نہیں دی تھی آج عدالت نے مداخلت کی اور لاہور ہائی کورٹ نے جلسے کی اجازت دی یعنی تحریک انصاف نے جلسہ چوبیس کھنٹے سے بھی کم نوٹس پہ کیا یہ بھی نہیں کہ بتایا افلاں تحریک افلاں جگہ نہیں آج ہی عدالت نے کہا اور آج ہی پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ رکھ لیا اور پھر جلسہ ایسا کہ ذرا اندازہ لگائی ہے میں یہ نہیں بتاؤں گا وہاں ایک ہزار لوگ تھے میں نہیں بتاؤں گا دو سو لوگ تھے اے چھوڑ دیجئے جو جوش و جذبہ تھا جو ہمیں سمجھ آئی جو کہ آٹھ فروری کو ہم نے آپ کو گراؤنڈ سے دکھایا بتایا تھا کیا ہوا ہے آج اسی کاملی مظاہرہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ دکھائی دے رہے تھے میں آپ کو دو مثالیں دینا چاہتا ہوں سنم جعوید کے جو شوہر ہیں وہ آج اس جلسے میں نہ صرف آئے بلکہ اس جلسے کے اندر عطیق جو ہیں وہ خطاب کرتے ہوئے بھی دکھائی دئیے اچھا چلے یہ تو بات ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ان کو ایک بار بار کہا جاتا ہے کہ سر نگو کر لو تو سنم جعوید کا شوہر بھی کہہ رہا تھا کہ میرا سر تو کٹ سکتا ہے میں جھک نہیں سکتا اس سے بھی بڑی بات کہا جاتا ہے تحریک انصاف نکل نہیں رہی فلک جعوید خان جو سنم جعوید خان کی ہمشیرہ ہیں بہن ہیں اور وہ بڑی متحرک رہی پاکستان تحریک انصاف میں جلسوں میں آج فلک جعوید خان نے بھی ہلکہ این اے ایک سو انیس کے اندر انٹری ماری ہے اب میں آپ کو اس سکت بتانا چاہتا ہوں کہ اچانک انہوں نے کیسے فیصلہ کیا انہوں نے پہلے ماسک لگایا ہوا تھا سبز رنگ کا ان کا وسکاف تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں پہ نعرے بازی ہوئی اور جوشو خروش آسمان پہ پہنچا تو سنم جعوید نے وہ بھی اتار کر پھر ان اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ شیئر کیا اور بتایا یہ ساتھ کہ لو میں آگئی ہوں تو جناب سن لیجئے لاہور کا فیصلہ عمران خان کی انہوں نے کیپس لوگوں نے کہہ دی نمبر اٹھ سو چار کی پہنی ہوئی تھی عمران خان کی تصاویر تھی جھنڈے تھے ہر طرف پی ٹی آئی پی ٹی آئی تھی اور سچی بات ہے آج تحریک انصاف کے لیے ایک عید کا سما تھا عمر عیوب خان آئے جلسے سے خطاب کیا دھرلے سے خطاب کیا عمر ڈار وہاں پہ آئے ان کے علاوہ جو ان کی والدہ ریحانہ ڈار سائبہ ہے وہ وہاں پہ ہمیں دکھائی دیں ان کو چھوڑ کے باقی جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ بھی آئیں اور جب وہ آئیں تو وہاں پہ جو جوش و خروش تھا جس طرح لوگوں نے ان کو ویلکم کیا ہو 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 کیا منظر دیکھنے والا تھا اور اس کے بعد شیر افضل مروت اور جو دیگر لوگ ہیں یعنی آپ نام لیتے جائیں علی اجاز بٹرہ ہمیں دکھائی دیئے ابوزر سلمان نیازی تھے مدد کہ پاکسن تحریک انصاف کی جو تمام تر قیادت ہے وہ آج دکھائی دی اور یہ نو مئی کے بعد پہلا موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی ارگنائزڈ کی لاہور میں انہیں دو ہزار چوبیس کے آٹھ فروری کے الیکشنز میں بھی کوئی اس طرح کا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور پولیس گرفتاریاں کرتی تھی اور آج بھی وہی کچھ ہوا آج ایک تو اس جلسے میں سب کو پتا تھا عمران خان نے نہیں آنا شاہ محمود قریشی نے نہیں آنا تو قیادت کے بغیر جلسہ تھا اور اس کے باوجود کامیاب ہوا اور ایک ہلکے کا جلسہ تھا تو لگ یہ رتا پورا لاہور نکل آیا اور اس کے بعد کہ اگر عدالتی اجازت ملنے پر چند گھنٹوں کے نوٹس کی اوپر یہ صورتحال ہوگی تو جب عمران خان نکلیں گے بہار آئیں گے تب کیا منظر ہوگا وہ بالکل یکسل صورتحال ہے اور پھر ہوا کیا پھر ہوا یہ کہ اس جلسے کو روکنے کے لیے آج بہت کچھ کیا گیا مثال کے طور کے اوپر جو ٹاؤن انتظامیاں ہیں اور جو لیسکو والے ہیں ان کی جانب سے بجلی کی سپلائی کاٹ دی گئی بابان کر دی گئی اب یہ تھا کہ اندھیرہ ہوگا بعد انتظامی ہوگی لوگ چلے جائیں گے لیکن تحریک انصاف والے بڑے تیز ہیں جنریٹر کا انتظام کیا ہوا تھا نمبر ون نمبر ٹو اپنے فونز کے ساتھ جو ہیں انہوں نے روشنیاں جلائیں اور روشنیاں جلا کے انہوں نے یہ کام کیا اچھا وہاں پہ آج چونکہ یہ میہ شہزاد فاروق جو ہیں وہ عباد فاروق کے بھائی ہیں تو این اے 119 کی اس کیمپین چونکہ وہ امیدوار بھی ہیں اور یہ وہی حلقہ جہاں پہ مریم نواز والا تو اب اس حلقے کے اندر علی پرویز ملک آئے ہیں تو آج علیمہ خان نے جب خطاب کیا تو کہنے لگی ہمیں بتایا جائے کہ عباد فاروق اور حسان نیازی کہاں پر ہے یہ بڑا بنیادی سوال ہے آج پاکسن تحریک انصاف نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک علامیہ بھی جاری کیا ہے اور پوچھا ہے کہ وہ کس کی حراست میں تھے اگر حراست میں تھے تو وہ کہاں پہ چلے گئے اچھا اس کے بعد چونکہ لہور کے ساتھ ہی ایک حلقہ لگتا ہے جو این اے 132 ہے این اے 132 کے اندر شہباز شریف نے جیتے سیٹ جو ہے وہ جیتی یا جتوائی گئی اس طرح آپ جانتے ہیں تو انہوں نے وہ سیٹ چھوڑی ہے تو آج وہاں پہ کسور کا جا علاقہ بنتا ہے لاور کا ملحقہ وہاں پہ شیر افضل مروض جو ہیں انہوں نے جو ریلی نکالی اور جو جلسہ گاک طرح وہ لے کے گئے اور جس طرح سے وہ جوش و خروش تھا جس طرح سے لوگ ان کو ویلکم کر رہے تھے اور جو کچھ تھا وہ بہت ہی غیر معمولی منظر تھا تو یہ بات واضح طور پہ دکھائی دی کہ گراؤنڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف موجود نہیں ہے چھائی ہوئی ہے اور اب ان کو آج احساس ہوا ہوگا کہ انہوں نے کتنی غلطی کی پنجاب میں لیٹ کیمپین شروع کر یعنی آج رات بارہ بجے دیکھ لیں کیمپین ختم اور آپ آج آخری دن آپ نے وہاں پہ جلسہ کی آپ کو چاہیے تھا پنجاب میں مسلسل جلسے کرتے چلیں دیر آئے درست آئے آج آپ کو آکے پنجاب کا ریسپانس اور بالخصوص لاہور کا ریسپانس دے کے حوصلہ ملا ہوگا اب میں اس حوصلے کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ آگے جلسے بلسے کرنے ہیں تو ان جلسوں کو لے کے انہوں نے کمیٹی بنائی تھی جس کے آج میٹنگ میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کو لے کے اب جو پہلا جلسہ پنجاب میں پہلے فیصلہ یہ تھا کہ گجران والا میں کیا جائے وہ جلسہ گجران والا میں بھی نہیں ہے شیر افضل مروت نے پشین میں خطاب کرتے ہوئے لاہور کی بات کی تھی تو پہلا جلسہ لاہور کے اندر بھی نہیں ہے تو یہ کہاں پہ ہے یہ جلسہ ابتدائی طور پہ فیصلہ باد میں کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے رانہ سناولہ کے شہر میں اور سابزادہ حامد رزا جو سنی اتحاد کاؤنسل کے اس وقت سربرا بھی ہے ان کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ یہ جلسہ فیصلہ باد میں کیا جائے اور اس حوالے سے ان کا چونکہ ہم نے جو چھے جماعتی الائنس کیا ہوئے اس کے پلیٹ فارم سے جلسہ ہونا ہے تو اب انہوں نے کہا کہ ہم جلسہ ہم نے تقریبا فائنل کر لیا ہے ہم آئندہ چند روز میں اعلان کر دیں گے لیکن یہ جلسہ کس دن ہوگا اس سلسلے میں کیونکہ جو دیگر پارٹیز ہیں الائنس کی ان کے ساتھ بھی مشاورت کرنی ہے فیصلہ باد کے راکین اسمبلی کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نیک طرح سے کلین سویپ کیا ہے اور جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو وہاں پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی جائے گی اور مشاورت کرنے کے بعد یہ فائنل کر لیا جائے گا کہ وہاں پہ یہ جلسہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا تو میرے خیال سے اب پنجاب کا باہر نکلنا اب تو ایک تو یہ ساری سیٹیں جو لاہور والی ہیں مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈالی گئی تھی ان میں سے تین سیٹیں اس وقت لاہور میں کلیر ہیں میں آپ کو بتاؤں کلیر ہیں دو سیٹوں پر مقابلہ ہے اور وہ بھی تحریک انصاف آگے ہے مقابلہ لیکن نیکٹریک ہے اب دیکھیں کہ پولینڈیا سکیم کیسی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اب اگر یہ ساری سیٹیں جو جھولی میں ڈالی گئی تھی اگر تین بھی مشتر تحریک انصاف نے پانچ میں سے واپس لاہور سے لے لیں کیا حالت ہوگی کس کو مو دکھائیں گے چلیں کل کا دن ویٹ کرتے ہیں پرسو انشاءاللہ آپ کو گراؤنڈ سے صورتحال دکھائیں گے اپنا بہت سارا خیال لکھیں گے خدا حافظ